بتائیے حارس ابن نومان نے کتنی خربانیتی ہوں گے اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ بہت پیارے صحابی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے دیکھا کہ ایک آدمی مجید نبی کے ایک گیٹ کے اوپر خلا بات کر رہا ہے دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ وہ آدمی نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے دے رہا ہے اور نہ جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب میں دو آدمیوں کے بیچ میں دخل اندازی کیوں کروں دور ہی سے کھڑا منظر دیکھتا رہوں جب وہ آدمی چلا جائے گا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنوں گا ایک گھنٹہ ہو گیا دیڑ گھنٹہ ہو گیا یہ بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد چلے گئے وہ آدمی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں غصے میں آکے چلے گئے دوسرے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکر آئے کہا ہارے صاحب نے نومان میں نے تم کو دیکھا تھا کہا کہ اللہ رسول آپ نے دیکھا تھا کہاں بڑی دیر تک کھڑے رہے پھر بیٹھ گئے پھر چلے گئے کہا کہ اللہ رسول وہ آدمی کون ہے طرح مجھے بتائیے میں پکڑتا ہوں اتنی دیر تک آپ کو اس نے کھڑے رکھا یہ بھی نہیں کہا کہ آپ بیٹھ جائے کہا کہ ہارے صاحب جبرائیل تھے ہو جبرائیل تھے ہو کڑے کڑے باتیں کر رہے تھے انسانی شکل میں تھے میں کیسے بیٹھ جاتا کڑے کڑے بات کر رہے تھے کہا کہ اللہ رسول اتنی لمبی بات کہا کہ پڑوسیوں کو حقوق بیان کر رہے تھے میں تو ڈر رہا تھے کہ یہ وراثت ہوں کہ حصہ نہ مقرر کر دیا جائے اللہ کی طرف سے یہ مقام پڑوسیوں کا تو ہمارا واسطہ پڑوسیوں سے پڑتا ہے اب ظاہر ہے کہ واسطہ پڑھے واسطہ پڑھتے وقت ہمارا جو بیہیوئر وہ معاشرت ہے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ واسطہ پڑھنے پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہئے حسن معاشرت کیسے ہو حدیث حدیث اس طرح بخاری فی کتاب الادب حضرت امام بخاری حدیث پاکوی سے ہی کتاب الادب ملا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے اللہ حبی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایمانیہ سے متعلق ہے ایمانیہ سے متعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخری جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلا یودی جارہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے گویا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمانیہ سے آدمی کا ایمان گڑھ بڑھ ہویا ہے اگر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ابھی اس بات کو میں ایک اور حدیث سے مدلل کروں گا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمانیہ سے آدمی کا ایمان خطرے میں پڑھ سکتا ہے اس بات کو مسلم شریف کی اس روایت کو اسے ایمان میں مسلم کتاب البرری وصی اللہ کیا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ایمانیہ سے میں ایک اور حدیث سے اس کو مدلل کروں گا پہلے حدیث کے دو دوسرے ٹکڑے آخر والے ان کا ترجمہ میں آپ کو بتا دوں جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے مہمان آئے اس کی تقریم کرے اور جو آدمی اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش رہے اب یہ بات کی پڑوسی کے ساتھ تعلق یہ ایمانیہ سے متعلق ہے ایک اور روایت 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 اس طرح وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مَنْ يَا خُزُواًنِّ هَا أُولَئِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُوا بِهِنَّا اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّا فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِ فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ اتَّقِلْ مَحَارِمَ تَكُنْ عَابَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَصَّمَ اللَّهُ لَكْتَكُنْ عَغْنَ النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَا جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَعِبَّ لِنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ فَحْقَ فَإِنَّا تَسْرَتَ زَحْقِتُمِیتُ الْقَلْبِ رَبَحُتْ تِرْمِدِ فِي كِتَابِ الزُّاد حضرت امام الترمید حدیث اپاق کو ایسے کتاب الزُّاد کے اندل آئے ایک صفحے پر پھیلی ہوئی حدیث کو میں نے منوان بیان کر دیا ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرماتے ہیں اچانک آپ نے ایک سوال کیا کہ میں پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں تم میں سے کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنیں سننے کے بعد یاد کرے یاد کرنے کے بعد اس پر حمل کرے حمل کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچا دے گویا شریعت کی باتیں سنن کر کے ہمیں چار کام کرنے ہیں ایک تو اس کو سننا ہے دوسرے اسے یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد عمل کرنا ہے عمل کرنے کے بعد دوسروں تک پہنچا دینا ہے یہ ذمہ داریاں ہیں چار چار ذمہ داریاں تو میا خدوان نیہا علیہ کریمات پانچ باتیں بتانے جا رہا ہوں کون ہے جو ان پانچ باتوں کو سنیں یاد کرے عمل کرے دوسروں تک پہنچا دے ہر بار تین مرتبہ آپ نے کہا تین مرتبہ حضرت ابو حریرہ کھڑ ہوئے فکل تو آنا یا رسول اللہ ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول میں یہ کام کرنے کے لیتے ہوئے نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا فاخد بیہ دی آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور پانچ باتیں گنمائیں پہلی بات اتقی المحارمت اکن آبد الناس سب سے بڑا پرہیزگار بندہ بننا ہے تو ایک کام کریں آج کہتے ہیں جو تشویز آدھا گھوما ہے وہ سب سے بڑا بندہ ہے سب سے بڑا عابد ہے جو بہت زیادہ تحجد پڑھے وہ سب سے بڑا عابد ہے جو کسرس سے نمازیں پڑھے کسرس سے روزے رکھے کسرس سے صدق و خیرات کرے زکاة ادا کرے حج پر حج مارتا جائے وہ سب سے بڑا عابد ہے یہاں بتایا گیا سب سے بڑا عابد جانتے ہیں کون ہے سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ سب سے بڑا عابد ہو جائے گا اچھا دوسری چیز ہم مالدار کس کو کہتے ہیں جس کے پاس کروڑ روپے ہوں نہیں حدیث کا پیمانہ شریعت اسلامیہ کا پیمانہ لگے سب سے بڑا مالدار کون بتایا گیا اللہ نے تیری قسمت میں جو روزی لکھ دی اس پر راضی ہو جائے سب سے بڑا مالدار ہو جائے تیسری چیز پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا یہ میں نے بتایا اس حدیث میں بھی بتایا گیا کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کا تعلق ایمانیت سے ہے ایمانیت سے آدمی کو اپنے ایمان پرکھنا ہو تو اس کے لئے ٹیچ سٹون ہے کسوڈی ایک میار ایک ٹیچ سٹون کیا ہے پڑوسی آپ کا پڑوسی آپ سے کتنا خوش ہے ٹیچ سٹون بنا لیے بہت زیادہ خوش ہے آپ کا ایمان بڑا اچھا پڑوسی آپ سے نا خوش ہے آپ کا ایمان گڑ بڑا ہے وَحَاسِنِ الْا جَعْرِكَتَكُن مُومِنَن پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر مومن ہو جائے گا اور مسلم کیسے ہو جائے گا وَأَحِبْ بَلِنَّا سِمَاتُوَحِبْ بُلِنَا فِسِقْ جو اپنے لئے پسند کرتا دوسروں کے لئے پسند کر مسلم ہو جائے گا یہاں تو آدمی بھٹا جوتا دیکھ کر بھٹا جوتا فقیر کو دیکھ کر غریب کو دیکھ کر حاتم تائی کی قبر پلات ماتنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہودیوں کی یہی زفت بھی ہے اسی وجہ سے بار بار ان کی رسمی دینداری کے اوپر قرآن حکیم میں تنخیب کی گئی ہے تو جو اپنے لئے پسند کر دو دوسروں کے لئے پسند کرو مسلمان ہو جاؤ گئے اور زیادہ مت حسو اس لئے کی زیادہ حسنت ان کو مردہ کر دیتا ہے